ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈیمی میوزیم سے آئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرورہ نجم سیٹھی صاحب اور ان کے امراض تشریف رکھتے ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے ایک معزز مہمبر کیا حال ہے جناب سیٹھی صاحب آفتاب میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بس یہ کیا ہوا منہ کی بہت یاد آرہی منہ کئی کو گیا ہے آپ بائی چوئس چھوڑ کر آئے منہ کو اچھا ایت آڈینا جیڑا بیٹھے میں نے منہ سمجھ دے رہا منہ سی نے کریس گیل چوک کے لیا گیا سی واہ افتاب آج تو آپ نے گلیٹیئٹر سی بٹھا دیئے یہاں پر دیکھیں نا جی ایک تو آپ کے عزاز میں ہم نے پی ایس ایل کا تذکرہ کرنا تھا اور دوسرا ہماری اپنی ٹیم ہے سیٹھی صابر کا تاہیہ ایدھالے دن پہت ہو جن در اچھا آپ کو یہ کیا سوجی اچھا خاصا صحافت کا کریئر چل رہا تھا این ٹوائلائٹ زون میں آپ داخل ہوئے تو ایک نیا کریئر چن لیا یار ان کا حسنہ بڑا کمال ہے کیا اچھا لگتا ہے بے محل حسنہ بسے کمال کی بات ہے افتاب صاحب آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ کرکٹ جو ہے مجھے بچپن سے پسند ہے نہیں نہیں یہ مجھے پتا ہے آپ کو پسند ہے آپ بلکہ میچ کھیلنے رینالہ ہمارے آؤکڑا آیا کرتے تھے تین ہی تو رومانس ہے میری زندگی کے ایک تو ہوگی کرکٹ دوسری ہوگئے پرمین وہ بھی تھی نا ایک اور تیسری تیسری کون تھی باجی جگنوں وہ تو بیوی ہے نا یار اچھا بیوی رومانس نہیں ہوتی کیا بیوی کا تو خانہ ہی الگ ہوتا ہے نا تو میں تو پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا ہاں جی آپ کا کیا نام ہے جناب بیسی گپتہ بیسی گپتہ اچھا کرتے کہ انڈین کرکٹ بورڈ میں اچھا گپتہ صاحب یہ بتائیے کہ کرکٹ بورڈ میں آپ کی پوزیشن کیا ہے وہ جواب میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں اس کا کیا کروں میں کس کا چائے کا پی جائے سے میں چائے کی بات نہیں کر رہا ایدہ کی کر رہا آج ایدہ تریجیاں لٹک رہے ہیں اے نو کھا جا تو ہو کسی چیز میں رکھ دیں ایک چیز کی مطلب ہے جیب چھ رکھ دیں اچھا ایک مرتبہ سچ مچ میں نے اپنی اینک سیٹھی صاحب کی جیب میں رکھ دی تھی ہم اکانہ ایک کیمپین کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے جگنوں ہمیں لے کر گئیں تو جلوس کی شکل میں چلنا اور کافی میرے ہاتھ میں فون بھی تھا کوئی ایک نوٹ بک بھی تھی اور اینک مجھے تنگ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کوئی اور وسیلہ ہے نہیں سیٹھی صاحب میرے ساتھ ساتھ ہم رکاب تھے قدم با قدم چل رہے تھے اور کافی بڑا سارا کوٹ پہنا ہوتا میں نے ان کی جیب میں ڈا اور پڑے اس مناب سے پھر ان سے مانگ لی کہ آپ کی جیب میں میری یا نہ گئے اے کدو پھائی تو تھا رہے جلوس لیا چیزہ ہے سیٹھی صاحب دے کوٹ چتا اور اسی دن میرا پرس بھی میس ہوا تھا یہ ہوتی ہے گوگلی گپتہ صاحب کپچو ساپ نکلا رہا اچھا جی لاہور کلندرز کی جو درگت بن رہی ہے آج کا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا برا پرفارم کریں گے گپتہ صاحب تسی جہاستی آئے ہو گپتہ صاحب باس چاہے نہیں اور وہ دے کنیکٹرز بھی نہیں گپتہ صاحب تسی دسیاں نے تسی کام کی کر دی ہو گپتہ صاحب کرکٹ بورٹ چیز لنسرہ نا کام کر دی سیٹھی صاحب سوال ہے میرا آپ سے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے بارے میں کیا رائے کے آپ جیور بوئیز آر ڈوئنگ ریلی بیل اچھا کھیل رہے ہیں پیسے آفتاب ایک بات آپ سے آج یہاں پہ کہنا چاہتا ہے تو ویسے تسی بڑے کلوز ہو میرے مشہورہ ایک جے میں نے بھی جب سے یہ انکری کو چھوڑا ہے نا یقین کرو لائف بہت سکون میں آگئی آپ بھی یہ چھوڑ کے کوئی اور جاب کیوں نہیں لیلتے اصل میں سیٹھی صاحب میرا ہی کسی پرائیم نیسٹر کے ساتھ یاری دوستی ایسی ہے نہیں یا کم از کم ایسی ہرگز نہیں ہے جس کے لیے میں نے پینتیس پنکچر لگایا ہوں یہ ہوتی ہے گوگلی وہ پینتیس پنکچر کا بھی تذکرہ ہوا تھا وہ اس میں صداقت بھی تھی ہے ایسی باتیں بنی ہیں آفتاب صداقت ہو نہ ہو لیکن اس دفعہ ان کو اس بات کا خیال لکھنا پڑے گا کس بات کا یہ پہلے پینتیس سے اب چھتیس اس کا کیا مطلب اس لیے کہ اب ڈسٹک ایک زیادہ ہو گیا ہے ڈسٹک چنیوٹ وہ چھتیسمہ ڈسٹک ہے ہر ڈسٹک میں ایک پنکچر لگا تھا مبینہ طور پر کم از کام عمران تو یہی سمجھتا ہے کہ پنکچر ڈسٹک تھے اور ہر ڈسٹک میں ایک پنکچر لگا اس دفعہ اگر کسی نے لگوانا ہے تو یاد رہے کہ پنکچر چھتیس ہوں گے پینتیس نہیں اب چھتیس کے پیسے لگیں گے بعد بلے پنکچر لوان جاؤ تو بڑے مسئلے بان جاندے ایک ٹوب چھے سے پنکچر نکڑوں دے اچھا سیڈی صاحب چاروں طرف احتساب کی باد سموم چل رہی ہے تو کبھی کچھ اپنی کبھا کا خیال آتا ہے ذرا سا وسوسہ ماہ و سال آتا ہے اس کو ذرا ٹانسلیٹ کر دیں کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے احتساب کے حوالے سے کبھی کوئی ڈر خوف ہوا اتنی سی بات سی باگی صاحب اور آپ نے اتنی لمبی شاعری کر دیا باگی آر کے پلیئر میں آج تو پہلے رہا اچھا سیڈی صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس گلنوں چھاڑ دیو میں نے آدھا یار ایدہ کی کرنا یار یہ کیا مسئیمت یا کوئی چیز نہیں پڑی اچھا سیڈی پہ ہے جی اچھا جی نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے گپتہ صاحب نے پوچھ رہے ہو خدا را خاصتہ میں آپ سے پوچھ رہو اپنے گپتہ صاحب سے پوچھ رہو یار دیکھو نافٹہ آپ یہ پھر گوگلی پھیک دیں نہیں میں نے نہیں گوگلی چلے میں سیدھا سیدھا آف سپن پھینک رہا ہوں نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے نواز شریف صاحب کو میں نے پھر یہی مشورہ دینا ہے کہ بیہ صاحب مافی مافی مانگ لو عجیبی ویلہ ہے یہ ویسے آپ کا خیال ہی ہے کیوں ویلہ لنگ ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویلہ ہے یا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مافی نہیں مانگنی وہ جس اکڑ فون کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے بعد مافی مانگنا ان کا بنتا نہیں ہے مانگ بھی لیں تو اب میرا خلق فرق کوئی نہیں پڑتا یعنی امکانات ہی مافی ملنے کے ویسے ٹھیک ہے دن بہ دن جلسوں میں جو تقاریر ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی گفتگو میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے سوڑے ہیں فلیٹ سارے ہو دی ہے گنے کیوں باپا ہی تو انتہ پتا ہے گا آج کل سیڈی صاحب دو چیزیں بڑی ہیں جناب ایک میری عرضہ امیر دستیوب ایدھا کی کرا ہو آپ چائے یہاں پر لکھتے ہیں اچھا راکھتا ہوا دے پاوا تو سی پی جاؤ اوہ اینکر ہے مجزوب اچھا گپتا صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ چائے پی کیوں نہیں رہے اوہ جناب آیا بماری بچوں نکلے گی دے پیاں گا نا اس کے سویت پی لیتے ہیں یعنی کھا جا ماں اوہو پی پیک بھی کھا جا کپ بھی کھا جا ام نے کہہ رہا ہوں اسے بیچ میں پڑا رہنے دے آپ پیتے جائیں لے پیتے جائیں میرے موں جی چلا جائیں پھر افتاب ام لاٹ ویڈم ایڈونٹ نوو ہو جس گپتا ہے سیڈی صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں آج کل بہت ان ہیں ایک پی ایسل اور ایک ای سیل پی ایسل کا سوال تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میرا ای سیل کے ساتھ کیا تعلق نہیں واقعی آپ نے کوئی ایسا بدنوانی والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا لے نکال لیں نکال لیں کوئی نہیں نہیں آپ نے ہرگز نہیں کیا کمال ہے آپ تاب میرا دی کرکٹ نہ تعلقا گپتا صاحب میں آئے دے تو رانس ٹیڈی ایم چچار سویڈے میں اچھا آپ کرکٹ میں کیسے آئے اے نیری چاہے اچھا آپ جس ہوتیل میں رہتے ہیں وہاں آپ کے آرام و آسائش کا خوب خیال رکھا جاتا ہے جی ہے نا دے جان تو بات کمرن تو اندے نے بلکہ اگل آنڈے نے ہاں الکہ پورا ہوتل ٹا آکے دوبارے کیوں کیوں گپتا صاحب چھو شوہا نکل دیا سر یہ نا چھو موبلہ بھی نکل دیا جی گپتا جی آپ کو ہمارا ماحول کیسے لگا میں نے ماحول اچھا نہیں لگا کیوں میں جاز دو اترے ہیں تو تین کھنٹے میری تلاشیوں دی رہی ہے پانچ پانچ کتے در میں نے سونگ دے رہے آجی باری باری کتے سونگ دے رہے پھر تیجہ پھر چوتہ پھر پنجوہ اے نہیں دینوں پہلا پھر کھڑا ہو شکریہ قوتینو حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک قوتینو حضرات سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چلتے ہیں مغل دربار حد دے عدب گستاخ کیا حال ہے شہنشاہ معظم مبارک بات نہیں دیں گے ان کو کس بات کی پارٹی کے صدر ہو گئے ہیں ہاں پارٹی کے صدر ہو گئے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں there is many a slip between the cup and the lip اچھا نال ترجمہ کری دیں اسے کوئی ایڈے پڑے لکھے نہیں ہے ابھی دو چار بہت سخت مقام آنے والے ہیں پھر بات کریں گے آپ سے پہلے ان سے گزر لیں اے ان کے مقام آنا لائے اے نا کچھ تا بگتی بیٹھے ہیں اگلے دن نہیں گھنٹے بڑے سخت ہیں آپ پر اے ہو جا مانا ایڈی ایم چھ کپڑے سونڈے ہیں اچھا کہا یہ جا رہا تھا کہ ہدے بھی ہمیں پکڑے جائیں گے چلے وہاں سے بھی مان لیا کہ بچ گئے پھر کہا جا رہا تھا کہ باکسر سے پکڑے جائیں گے چلے مان لیا کہ اس سے بھی بچ گئے یہ جو چنچہ محظم آپ کی بدنصیبی اہد چیما کی شکل میں نظر آ رہی ہے اس سے اگر آپ بچ جائیں میرا الکی ون ہے میں کہ اس کلرک جائیں گے ہم تو کومہ ہی پہ گئے ہیں چیمے چٹھے بسال ایک لنگڑیال بھی ہے ان میں راشد لنگڑیال جو کمیشنر لاہور ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ علی جان سیکٹری ہیلک جو ہے ان کا نام بھی ہے نورل امین مینگل یہ وہ افسران ہیں جو سر فیرس تھے اس سارے معاملے میں یہ فیرس تھا کہ دس بارہ افسروں کی اٹھائیس کا بھی کہا جا رہا ہے اور سر پھر کیپٹن عثمان یہ جو ٹی سی او لاہور تھے یہ ایکزیکٹلی ایک اور بڑے اہم افسر اگر آپ کو یاد ہو ندیم حسن عاصف اسی کو ارکا ٹھئی داسنے ہو سنو اسے آہد چیمہ بچتے جائے گا اسے ہو یہ تو بچ دے اندر تے ہویا آپ یہ ہے وہ اندر تے نیال آج میں بھی ہو گیا سی باہر آیا ہے کہ نہیں بڑا ہوتا خراب سٹوبریر کم ہو وہ اپنی سزا تو بھگتا ہے نا اور انتہائی لغو اور بےہودہ گفتگو کرتے پایا گیا وہ میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی وہ رقیق گفتگو سن کے چلو تم اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر جاؤ لیکن تجاوز کی بھی ایک حد ہوتا ہے آہا کیا فکرہ ہے اور ویسے یہ آج کر اپنے آپ کو بڑا نفیس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں نا کہ نیو شیریف ان ٹاؤن نیو پالیسی کوئی تصادم والی پالیسی نہیں ہوگی آہنسہ کی کوئی اگزسٹنس کی پالیسی ہوگی اسٹیبلشمنٹ نے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں کیونکہ اب میں آگے ہوں تو میں بڑے بھائی کی طرح کوئی زیادہ سخت گیر نہیں ہوں یہ دھکوصلہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بار بار آپ ایک ہی چیز وہ کاغنیٹیو دیزوننس وہ کیا ہوتی ہے وہ جو ہم پڑھتے نہیں ہیں تھیوری آف کمیونکیشن میں جب آپ اپنے زن کے مطابق اپنے حساب سے ایک چیز سوچنا شروع کر دیں پھر آپ آہستہ آہستہ اس کا سچ میں شکار ہو جاتے ہیں اب یہ حضرت سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان پر دست شفقت رکھ دے گی کیوں؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کے عطاب سے بچا لیا ہے اچھا لگ دا ہے کوئی حکیم بیٹھی ہوئے لی اسٹیبلشمنٹ ساڑے نال نہیں یہ آپ کے اس لیڈر نے ایک شوشہ چھوڑا ہے ایک نیرٹیو ہے تین چار مہینے پرانا جس کو اب بڑی تقویت ملی ہے اس تبدیلی کے ساتھ کہ جی اب تو پارٹی ان کے انڈر آگی ادھر چودری نصار بھی آ جائیں گے اور نئے تازہ دم گھوڑے پاگل ہو کیا؟ تم اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتے نہیں ہو اس نے تمہارے فینگز اور تمہارے نیلز دیکھ لی ہیں جو نسیسیریلی کسی نہ کسی پہ چلیں گے چنانچہ تمہیں کٹ ٹو سائز کرنا لکھا جا چکا ہے تم مانو یا نہ مانو تو سر آپ ایم این ایس کی بات کر رہے تھے انہیں بتانے کے لیے الیکٹیبلز کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس سیاسی گاڑی کا ڈرائیور تبدیل ہو گیا ہے اب یہ گاڑی تصادم کی بجائے بڑی نفاست کی طرف جائے گی جی حضوری بھی کرنی پڑی تو کریں گے کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے وہ تھیرائٹیکلی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بڑی بات ہے نواز شریف کا نیرٹیو مریم نواز کا بیانیاں بہت شاندار ہیں وہ تب شاندار ہوتا اگر تم نے پرفارمس مہاتر محمد جیسے کی ہوتی اگر آپ نے واقعی کچھ کر کے دکھایا ہوتا تو یہ سارے لیڈنگ صحافی اینکرز کولمنس اینلیسٹ آپ کے ان کارناموں کو پاکستانی سیاست کے ماتھے کا جھومر بنا دیتے لیکن آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں یعنی آپ کو کن بہانوں کی ضرورت پڑ گی ہے کتنا شور مچاؤ کتنی گالیاں دو کالے تو ہم تنقید کرتے تھے نا اب کھل کھل آکے گالیاں دو ججوں کو گالیاں دو عدالتوں کو گالیاں دو اس کے بعد فوج کو گالیاں دینا تاکہ کڑمس پڑ جائے ایک کیاوس کی کنڈیشن ہو جائے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے وہ جنہیں تم انٹائس کرنے کی کوشش صبح دوپیر شام گزشتہ چھ ماہ سے کر رہے ہو کچھ سوچ کر وہ خاموش ہے حضرت تمام ممتاز سجدیہ نگار متفق ہے کہ شہباز کی صدارت کا اعلان اس مرحلے پر اس لیے کیا گیا کہ سیف پیسج حاصل کیا جائے یہ تو ایک لاسٹ ریزارٹ تھی نا اور انہوں جا کہا گا پین enough is enough وہ گھڑی جسے میشر کی گھڑی کہا جا سکتا تھا اس کے آنے میں بس صرف ایک آنچ کی قصر ہے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ وہ جو سیف پیسج ہم نے ایک ایک ایگزٹ کلاوز رکھی ہوئی نا آپ کی اس سارے ڈرامے کی اوہ یار آپ کہاں کے نظریاتی ہیں کہاں کے جنگ جو ہیں یہ وہ سید ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہے ہیں ابھی کل تک تم ڈکٹیٹر کے کندھوں پہ سوار تھے اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی تھی آج یکا یک تمہاری نظریاتی حص جاگ اٹھی ہے بھلے سے جاگے بڑی اچھی بات ہے ہمارے پیسوں کا حساب کتاب دے دو ہم تمہیں سلوٹ کریں گے ہماری طرف سے جا مرضی رو اچھا جلے بھائیہ تھک جاگے نا پھر اوشروع ہو جاگے یہ سارے رلے ہو انہیں آپس دے بیچے تو کیا تم لوگ نہیں رلے ہوئے ہو یعنی گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہو ایک عرصے سے بڑا بھائی کچھ کہہ رہا ہے چھوٹا بھائی میسنا بن کے چپ بیٹھا ہوا ہے تم دونوں ایک ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے تمہیں ایک ہی رہنا چاہیے اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہنا یہ پچھلے چوک جو پاہنے جتیاں پہرین میں عزت بچا کے دوڑا ہوں یہ غلط بات ہے آپ کو ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے اللہ نہ کرے آپ کو سیاسی سفر جاری رہے لیکن چیزوں کو فیس کریں تو ہونکیڈی شاہ جڑی اسی فیس نہیں کر رہے فلحال تو شہنشاہ معظم آہد چیما کو فیس کریں فکیلہ میں بلالو انہاں بور کر کر کے مارسن فکیلہ اذر ہو السلام علیکم سلام علیکم بھائی میں کہا جناب اے آہد چیما لا کیس سم دے دیو میں تکہ نہ دے دیو انہاں کیس اے نجاجنوں اے نہاں بور کر رہے اے کیس ایک سو بھی سال چلنے فیصلہ نہیں آنا صرف ساڑھے نہیں لگی رہے ساڑھا فیصلہ دوسرے دن لے آن دے دیکھو نا جی انہیں ویسے بھی تو سارا کچھ باقی دے نا جی کیا پتہ باق دیا ہو نہیں سارا کچھ نہیں ابھی میری اطلاع کے مطابق ساٹھ فیصد دنگی مقام وہم تھی اس میں بھی بے ذابتگیاں ہیں نہیں وہ تو پھر لیپ ٹاپ بھی آئے گی اس کی لپیٹے میں اچھا باغی غریب تجزیہ نکھا رہے تجزیہ کچھی بلسی دا بھائی کینہوں نے بھوپی دا بھی ذکر کر لے لی سستی روٹی تھی نہیں آپ کی کیوں جی اس روٹی کے پروجیکٹ میں جب تنوروں پہ بھیجا جاتا تھا نا ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک کوریئر کے ذریعہ اٹھا بھیجا جاتا تھا جو ایک عام سمپل لیٹر اسی طرح جیسے پیراغون والوں نے اپنی منی ایکسچینج بنا لی ہے پیراغون منی ایکسچینج اس کا نام ہے پیراغون یعنی سائفننگ لانڈرنگ مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے یعنی اندہ بانٹے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنوں کو کیوں جی غریب دیسیہ نکھا رہے کی نہیں جناب والا سارا ٹیم نہ ضائع کرو اسے انٹرنیشنل کیس لڑے ہوئے ہیں اے سانو فضول سمجھ رہے ہیں کون سا انٹرنیشنل کیس لڑا ہوئے ہیں اے جناب پوٹو صاحب دا کیس کنے لڑیا سی اسی لڑیا سی اے بٹو صاحب دا کیس تو سی لڑیا سی ہاں جناب فکیل کو یہ ہور کر لی اے جناب ڈاکٹر نجیب اللہ دا کیس کنے لڑیا ہے ڈاکٹر نجیب اللہ یہ افغانستان والا کیا ہوں کس اڈان والا بھی ہے کنے دا کیس تو سی لڑیا سی اسی لڑیا جناب بٹو صاحب کو فانسی گھاڑ پہ فانسی ہوئی تھی ڈاکٹر نجیب اللہ کو ٹینک کی نال کے ساتھ لڑکایا گیا اے صدام دا کیس کنے لڑیا سی وہ بھی تم نے لڑا تھا اے اور فانسی آیا ہو گئی آنے اچھا دا سنجر انجیب بڑی ٹرافی رہ کے آنے انی دے کوئی توڑا ایسا کلائنٹ ہے جنے آجی جیندہ ہوئے وہ جناب بے شمار نہیں کوئی ایک کو میں دے پھتا سی ہے ان میں سے دو تین تو بتاؤ انہوں جو جناب ایک دے ہو گیا ہے اچھا دوسرا جناب حسنی مبارک اے نہ کوئی ساڑی جان نہیں چھوٹ سکتی ان سے تو چھوٹ جائے گی نیب سے کیسے چھوٹے گی اے اور کجنی تا روٹے ہی کھوا دے ہو پیرم خان جی علی جا اے نہ وکیلہ دے کھانے جی زہر پا دے تو سی خیر مل جاؤ سانچوری نسار دا کیس دیا گی آج گال سنو کئے گال ہے امران دا دیوی تے لڑ لی سو اچھا دیو ہم اسے یہی سے کنٹیلیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد تو تینو عزرات تمہارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی جناب پیسے امان سنگھ بھی ساڑے تے ایک مسیبت ہی ہے کیا مسیبت ہے تمہیں کیا کہتا ہے جو کچھ ہے اس سے دا ہے ساڑے تے کچھ بھی نہیں تم کیا چاہتے ہو مڑ بھی کوئی گالت ہے ہووے نا یہ تمہاری ایک بہت بڑی فتح کا باعث بنا تھا اس نے رانہ پرتاب سنگھ کو بھگایا تھا کیوں جی وہ لنگڑا سی نہیں نہیں بہت دبنگ سردار تھا یہ رانہ سنگھا کا پوتا تھا میرا جی 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 اور بڑا دلیر اور اس کا بڑا مشہور گھوڑا تھا وہ نیلی آنکھوں والا چیتک تھا اس کا نام تو وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے میدان جنگ سے بھاگ نکلا حتیٰ کہ اپنی زیرہ بکتر کسی اور کو پہنا دی تاکہ وہ ہی پکڑا جائے کیونکہ اس کی زیرہ بڑی مشہور تھی چلا پندت اس کا نام تھا اس نے زیرہ پہن لی تھی رانہ پرتاب کی یہ پہاڑوں میں باگ گیا باگر کے بندے سستے چینل ہیں جی بنگالی جی خبرہ بڑھتے تھے اچھا یہ پرتاب سنگھ رہا ہے بچ گیا پھر مان سنگھ نے بھگایا تھا اس کو مان سنگھ سر بات چاہے اجازت کیوں نہیں کیسے ہو بہرم خان آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیکی ہوں مان سنگھ ہر بندے نو بی بی دی نظر نہ بیکھتے اور منتے اپنی خالہ دی نظر نہ بیکھتے اے رانے پرتاب سنگھ نو تو پجایا تیٹھ زار تیرا کار ماما علید ہے منتا کیا اس نے رانے کوئی نہیں اس کے گھوڑے چیتک کو بھی بگا دیا تھا گھوڑیاں تا ماف کر دیا کر اچھا یہ ناشتہ تسی دست پیڑے تے ہو گن کے چنگی طرح تسی یکھنی کسی دے پیتی سی ہوئی سر تولو یاد انہیں دلہور کی دلہور تھی یکھنی دوپیر تا کھانا کی کھان دے ہو دوپیرے مغل ساپ کھان دے کی کھان دے دوپیرے سادہ خوراک ہوتی ہے بہرم خان باہشاہ سلامت کیا بات ہے اپنے حالات ٹھیک ہوئے نا اسیدی خوراک فتح کرنی ہے انہیں اپنے کاردے باہر لکھوایا ہے پاور آف اچھا بورد ہوتے بھر جائی تیتی تصویر لگی ہوئی ہے اہی کر کے پسے دست ہوتا سی آہد چیماہ کار کی بیٹھا ہے آہد چیماہ نے خود کچھ نہیں کیا اللہ نے اس سے سرزد کروا دیا یہ تاحال وائٹ کالر کرائم کی دنیا کا پہلا کیس ہے جو اپنے پیچھے منی ٹریل چھوڑ گیا وہ ٹریل کیسے چھوڑی وہ جو چار اکڑ زمین ہے اس میں پیراغون کا نام آ گیا ہے کہ وہ پیراغون کا چیک تھا اگر یہ سنسبل ہوتے انہوں نے چونکہ اس کو بلیک میل کرنا تھا اسے رشوت کے طور پہ یہ چار اکڑ بتیس کنال زمین دی جاری تھی اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے کیش لے دیتے کہ لیے جناب یہ کیش لیں آپ انہیں پے کر دیں یہ جو نیپ پوچھ رہی ہے مالکوں سے کہ ابھی تم لوگوں نے وہ ذمہ دار جنہوں نے وہ چار اکڑ بیچے کہ ابھی تم نے کس کو بیچے خالد کا نام لے رہے ہیں جی خالد کو بیچ دیا خالد بندے کا نام وہ خالد ان کا وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ ان کا خاصل خاص آدمی ان کا پیڑ آدمی کہ جی اسے بیچی تھی اچھا جناب تو چیما صاحب آپ نے خالد کے ذریعے کیسے خرید لی یہ زمین یہ پراپرٹی ڈیلر تھا تو پھر آپ نے پے کیا کہ وہ کہتا ہے جی میں نے کیش بے کیا تھا کیش بے کیا تھا تو کوئی ڈیپوزٹ سلپ بھی ہوگی اس کی جو کہ نہیں تھی جبکہ جو بیچنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور وہ بتا چکے ہیں جی یہ ہے وہ اماؤنٹ جو ہمیں ملی تھی بیانے کے طور پہ جس کے عوض ہم نے یہ زمین دی وہ خالد نے پہنچائی تھی کس کے اکاؤنٹ سے گئی پیراغون کے اکاؤنٹ سے وہ کسا کمپنی جو ہے جی 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 وہ کیا ہے وہ ندیم زیاہ ہے بندہ ندیم زیاہ وہ ایک ہی کریکٹر ہے بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں شاہن شاہ معظم کہ اصل کیس کیا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے بدنصیبی ہماری کیا آہد چیما کو ان چار اکڑوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے یہ آشیانہ پروجیکٹ ہے یاد نہیں آشیانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو ایدرا دوگ لینل تکھر نہیں چھوڑے اصل وجہ یہ تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آشیانہ پچھلے سارے کامیاب ہو گئے یہ والی آشیانہ پٹ گی یعنی آشیانہ قائد اعظم جو ہے نمبر ون نمبر ٹو جن کمپنیوں نے وہ بنایا تھا ان کو ٹھیکوں سے انکار کر دیا گیا ان سے لے کر اس کمپنی کو دے دیا گیا کاسا جو اس کی آفشوٹ ہے اس بدنامے زمانہ آوزنگ سوسائٹی کی پیراغون کی آپ تصور کیجئے کہ اگر ایک ہزار گھر بن جاتے بلکل دھانے پہ تو پیراغون کی حیثیت کیا رہتی پیراغون تو زمین وہ سو جاتی آپ نے بوجو اس پروجیکٹ کو ڈول ڈرمز میں رکھا ان تمام امور کا اپروول ایک اتھارٹی کا دیا ہوا ہے جگہ جگہ اپروول اور وہ خادمِ آلہ ہے جی شہنشاہ موظم اس پلیز تو اللہ دس 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 یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے حضور آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا پانتے لیا کر جتے تو دس دس کرنے لگ دا ہے تیرے افسرہ تمہیں بڑا تنگا اے انہاں انسان بیڑے دینے وغائے نہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ نے شہنشاہ موظم صرف بیروکریسی کی سننے سے انکار کر دیا ہوتا اپنے ذہین دوستوں پہ اعتبار کرتے اپنے جہاندیدہ سیاستدانوں پہ اعتبار کرتے سردار ذلفکار کھوسا جیسے بندوں کو آپ نے نکرے لگا دیا دیکھیں جو چلے ٹھیک ہے ایک سخت کوش بندہ لیکن سگیسٹی کی علامت تھا آپ کو سوٹ کرتا ہے راجہ زفرالحق جو جانتے ہوئے بھی کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن جی حضوری میں یوں جھکا ہوا ہے لیکن اس نے یہی کرنا تھا اس کا کریئر دیکھیں یہ جو سو کال تابناک کریئر ہے یہ اوپننگ بیٹسمن ہوتا تھا زیاؤلہق کا زیاؤلہق کیا اپنے الفاظ ہیں کہ راجہ زفرالحق ہمارے اوپنر بیٹسمن ہے خوشا صاحب نے انہوں نے اس وجہ نہیں کڑیا انہوں نے گریس بڑے سیاسی بھیڑے لگتے سی انہوں نے سامنے یہ سنگین باتیں چھوڑیں آپ کو مبارک ہو اورنج ٹرین چل پڑی ہے جی اورنج ٹرین پنجاب سپیڈ پنجاب سپیڈ کا مطلب عام لوگوں کو اب یہ سمجھ آئے گا کہ سپیڈ تیز رکھو اس کے لئے اگر بیس پچیس کروڑ کی حرام خوری بھی کرنی پڑے تو کر لو لیکن کرپشن کی جو سپیڈ پنجاب میں اب نظر آ رہی ہے اس سے پتہ لگایا کہ پنجاب سپیڈ کس کا نام ہے اور یہ نکال بھی دیں گے نا ان پندرہ بیس افسروں کو ویسے ان کی یقین ہے چھانٹی ہوگی جن جن لوگوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دوئیں ان سب کو یہ نہیں کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا انہیں نشانے عبرت بنایا جائے گا تاکہ جونئرز ینگسٹرز پھر یہ سوچیں کہ نہیں اس کا انجام اگر ذلت ہے رسوائی ہے خواری ہے تو اس سے لنڈورے ہی بھلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور یہ فیصلے بظاہر کسی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں کسی ادارے کے نہیں ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں واہ یارے ننے تے ساڑی جاننی چھڑنی اوہ نا منو رنجنالے نے بولا منو رنجنالے حاضر ہو آپ کی ماد میں زتارے ہیں ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے دل لکایا تھا دل لکی کے لیے آداب علم پنا کیا حال ہے بنجارن بس نیب نے بھنگ تنگ کی تویا کیوں ٹول کی پیرہ گون دی ہے آج کچھ ایسا پیش کرو کہ روح تازہ ہو جائے چلو شہباز چلو کر کے سازباز چلو آرے واہ 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 یہ سازباز والا بھی وہی ناریٹیو جو کل پرسو آپ نے سنی گفتگو اعتزاز حسن کی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سازباز کریں گے شہباز صاحب تو سنتیس سالہ ازمودہ فارمولا ہے اس دفعہ یہ فارمولا بری طرح پٹے گا سانڈی گال صرف تسیہ سمجھ دے ہو اچھا فلوسفی بات جاڑو کچھ سناؤ چلو شہباز چلو ہاں ہاں کیا بات بادشاہ آئیت ہے تیرے نام ہی لے کیا ہے ہی گانہ میں چاہ دے آج رل کی نا گائی ہے تو آپ گائیں گے اب بے روزواری نا تچنگا چاہ دا کام ہونے شروع کرتے ہیں اے رم خان تم اپنے ہوش بے ہو کے نہیں اے جل سنجھ گاندہ ہے اکیلے نہ جانا اس لئے ہوش ہون دیتے نو بادشاہ سلامت آپ تو بہت اچھا گاتیں بلکہ آپ گاتیں ہی تو اچھا ہیں ہم آپ کو زندان میں ڈال دیں گے کیا سمجھا ہے آپ نے چلو شہباز چلو کر کے ساتھ شہباز چلو ہمیں ناراض چلو اس کا کیا مطلب ہے ناراض چلو اسٹیبلشمنٹ دیکھا لو رہیے اچھا یعنی جواباً اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ نا بابا ہم تو اب ناراض ہیں اور چلو اچھا اسٹیبلشمنٹ ہے آئیں چلو نہیں آکھیا آج ہی میں بھائی کرنا پہ چلو شہباز چلو کر کے ساتھ باز چلو ہمیں ناراض چلو چلو افسری ختم بھی ہو جائے اگر افسری ختم بھی ہو جائے اگر او گنا ختم کرپشن کا سفر کرپشن کا سفر چلو شہباز چلو کر کے ساتھ باز چلو ہمیں ناراض چلو ہمیں ناراض چلو اب یہ نئی قیادت اسٹیبلشمنٹ کو ناچ کر منائے گی اور اسٹیبلشمنٹ مانے گی پھر بھی رہی اے تسی بے ہلے ڈا اسٹیبلشمنٹ ڈانس تے مان جان دی ہوں دی وہ کیسے اے اوہ دا رولہ یہ وے ساڑی ٹیون تے ڈانس کرو آپ جس کی مرضی ٹیون پہ ڈانس کریں اس دفعہ نہیں مانے گی ہم ہے تھانے میں نکالو ہمیں تم کیا؟ ہمیں نکالو ہمیں تم نیب ڈاڑی ہے بچالو ہمیں تم بچالو ہمیں تم چلو شہباز چلو در کے ساتھ باز چلو میرے کھول جا کے کر لیے میں نہیں میرے پاس نہیں آرہا جگہ میں بتا دیتا ہوں تم نے اسلامباد کب جا رہا ہے اے نسانواتی بڑھو آدنا جی یقین کرو ہمیں تھانے میں نکالو ہمیں تم ہمیں تھانے میں نکالو ہمیں تم ٹیب ڈاڑی ہے بچالو ہمیں تم بچالو ہمیں تم چلو شہباز چلو میں نہیں بچانے ہیں نہیں تھانے ہیں دا ماحول بڑا خطرناکے اللہ بیری دشمنوں بھی تھانے نہ لے جاوے تھانے بڑھ دیا ہی پہلے سپاہی تے نظر پہن دیئے چھے فٹ ہو دا کھا دن دا ہے وہ پوچھ دا بھی نہیں دا کھٹن لگ پندہ ہے ایک سپاہی نہ ہندے ہندہ ہے وہ تولیے سمید کھٹ دا ہے اور سپاہی دنا کم از کم شمشیر سنگھ تو کٹ روی ہندہ اب یاد آرہا ہے اے مجھے بھی انہوں لمیاں پھایا ہمتا ہے ایک ان کرو تھانے آدم حول بڑھا سکتے ہیں آہا چیما تھانے میں تو نہیں ہیں نیپ کی صاف ستری حوالہ آتا ہے نیپ کی صاف ستری حوالہ آتا ہے آہا چیما سویڈن کی ہے اور تھانا تو بڑا اچھا دے رہے ہیں ہاں جی پہلے بہت اچھا کھا رہا کھلاتے ہیں پہلے تو کی مطلب ہے پہلے پہلے یا نہیں ایک باری میں نے پلس نے پھڑ لیا سی اوہ ماریا اوہ ماریا اوہ ماریا اوہ ماریا اوہ ایک دفعہ چنیوڈ کی خبر آئی تھی بہت بڑا وہ بہت چھتر سے مار رہے تھے آج باچو کنہ بھی لیا ہے نہیں نہیں اب نہیں اس کی اجازت نہیں اب الیگل ہے اس طرح مارنا ہاں انتے صرف ٹھڑے شڑے مار دے رہے ہیں چنیوڈ کوٹ دے نے تو کتی دسیاں نہیں بڑے ظالم پلس آلے ہم دے نے جان دے اللہات مار جان دے نے بہت ہمیں آپ نے کم بیٹھا ہوئے ایک پولو سالہ تو میں نے لیا اسی ہو لالو انہوں میں کوٹے ہیں سالہ میں پچھایا تیری تے ڈیوٹی دے تو کیوں مار رہے کدے ہیں میں ایکس بھائی سوٹا اٹھیا اونہیں ہی کوٹے ہیں اور ایکس بھائی نے سوتے ہیں سوتے ہیں ساں ہنوں کوٹے ہیں وہ کہتے ہیں منو نیند جہ کوٹرن دی آ دیتے ہیں ایکس بھائی نے تازہ تازہ جویننگ سادھتی کی تھی اور ادھا ڈومی سیل بھی بڑی ڈرونی جگہ جسی ادھا ڈومی سیل بھی ایک ہے میرے دے ڈیلے باہر آگے اچھا گیر بامی بھی چوئی بھی پول سال ہے نگل وہاں چلو وہاں اپنی جگہ پہ چلو چلو شہباز چلو چلو شہباز چلو کر کے ساتھ بات چلو ہم ہے ناراض چلو چلو شہباز چلو در کے ساتھ باز چلو تا دیکھ جیشن منائے جا رہے نے ایک پول سال ہے دیرگا بھی سی ہمنا ملو رہن کے لے ہاں دی بڑھ جائیدو لگے دی آجا آؤ جی جنا مرزی ڈانس کر لاؤ میں معاف نہیں کر لاؤ ایڈا تو سٹیبلشمنٹ دا پوتر پھانو باشا لما پیجا پھانو بنا پھانو باچا پھانو باچا ہے نو پھانو باچا پھانو باچا پھانو باچا پھانو باچا پھانو باچا پھانو باچا نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے موسیقی 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 موسیقی